بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس مائی نیم اس یاسر ویلکم تو مائی چینل گیٹ نالج جہاں پر آپ مائکرو ساکٹ ایکسل کو سٹیپ بائی سٹیپ سیکھ رہے ہیں اردو زبان میں تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کے اندر بھی ہم ہوم ٹیپ بھی ابھی سٹیڈی کر رہے ہیں یہ سارے آپشنز ہم چیک کر چکے ہیں پچھلے لیکچرز کے اندر فارمیٹ تک آج ہم نے یہ ایڈیٹنگ پینل کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آٹو سم ہے فیل کلیر فائنٹ ریپلیس وغیرہ اور فیلٹر کو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے کیونکہ اس کو زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا ہے تو پچھلے لیکچرز اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھے تو پلیز ہماری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیے اور وہاں پر مائکرو ساکٹ ایکسل کے کورس کے نام سے ایک لنک موجود ہے وہاں سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے فیس بک پیج گیٹ نالج کو بھی لائک کریں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اگر آپ کو یہ اچھی لگتی ہے تو تو چلیے اس آپشن کو دیکھنے کے لئے کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں فار ایزیمپل میں یہ کمیسٹری کے مارکس ہے تو اس کے نیچے یہاں پر کرسر کو رکھتا ہوں میں ان سارے نمروں کو جمع کرنا چاہتا ہوں کمیسٹری کے ٹوٹل مارکس کتنے بنتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آٹو سام کی کمانڈ ور کرے گی پہلے میں نے وہ سیل یہاں پر سیلیکٹ کر لیا ہے اب میں نے یہاں پر جانا ہے آٹو سام پر یہ جو ایرو بنا ہو ہے اس کو میں کلک کروں گا اور میرے پاس ڈراؤپ ڈاؤن لسٹ میں یہ سام کا آپشن پہلے نمبر پر آ جاتا ہے جیسے ہی اس کو کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے نیچے سام اس نے اپلائی کر دیا ہے ایف ٹویلو سے لے کر ایف ٹویلو سے لے کر ایف ٹویلو تک یعنی ایف ٹو کا مطلب ہے ایف کولم اور سیکنڈ رو سے لے کر ایف کولم کی ٹویلو تھرو تک یہ اس نے سیلیکشن لے لی ہے آٹومیٹکلی اب جسٹ اپنے کی بورڈ سے ہم نے انٹر پریس کرنا ہے تو جیسے ہی انٹر پریس کریں گے آپ دیکھیں گے کہ ان سام کا ٹوٹل اس نے یہاں پر کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اور ایوریج وغیرہ کے مزید فارمولے الہیدہ سے لیکچر میں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں بنا کے بتاؤں گا تو زیادہ ڈیٹیل میں ابھی یہاں سے آپ اس کو فی بیسکلی سمجھ لیں اس کے بعد ایوریج کا فارمولا آ جاتا ہے یہاں پر اگر میں اس سیل میں ان کی چلیں ایوریج نکال ان ساب کی ان ساب کی ایوریج نکالنا چاہتا ہوں اس سیل کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں پر میں جاتا ہوں پہلے اس سیل کو سلیکٹ کر لیا جس کے اندر ایوریج نکالنا ہے اس کے بعد یہاں پر جانا ہے اور ایوریج کو جسٹ کلک کرنا ہے اور ایوریج ہوتی ہے اوست رقم اب ان ساب کی ایوریج جیسے ہی میں انٹر پریس کروں گا وہ اس سیل کے اندر مجھے ان کی ایوریج نکال کے دے دے گا ایوریج کا فارمولا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ڈیٹیل میں ڈسکس ہوگا جس میں بقاعدہ آپ کو سمجھاؤں گا بھی میں کہ ایوریج کیا ہوتی ہے کیسے یہ فائنڈ آؤٹ ہوتی ہے یہاں سے بھی اس کا آپشن تھا بیسک تو میں نے ابھی آپ کو بیسک سمجھایا ہے کاؤنٹ نمبر کاؤنٹ نمبر کیا ہے جی میں اس سیل کے اندر کرسہ رکھتا ہوں اب کاؤنٹ نمبر میں کلک کرتا ہوں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کیا ہے جیسے کاؤنٹ نمبر پر کلک کریں گے اس نے سارے سیل سلیکٹ کر لیا اور جیسے میں انٹر کروں گا آپ دیکھیں گے کہ تیرہ ہے اب یہ تیرہ کیا ہے تیرہ سیل ہیں بھئی دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ اور یہ والا بارہ اور یہ والا تیرہ یعنی اس نے یہ تیرہ کے تیرہ سیل سلیکٹ کر لیے اور تیرہ کاؤنٹ کر کے بتا دیئے فار ایزامپل دیکھئے جیسے میں اس کو یہاں سے ختم کرتا ہوں ڈیلیٹ کرتا ہوں اس ویلیو کو ڈیلیٹ پریس کرتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں آپ نیچے دیکھیں گے کہ یہاں پر بارہ ہو گیا اب میں اس ویلیو کو بھی ڈیلیٹ کرتا ہوں جیسے ہی ڈیلیٹ کروں گا آپ نیچے دیکھیں گے کہ یہاں پر گیارہ ہو گیا یعنی ان سیل کو کاؤنٹ کرے گا ان سارے تمام سیلز کو کاؤنٹ کرے گا جن کے اندر کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا جیسے میں اس کے اندر پھر سے کچھ ٹائپ کرتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ پھر سے یہ تیرہ پورا ہو گیا اس سیل کے اندر ہم نے فارمولہ لگایا ہوئے جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ فارمولہ بار میں مجھے وہ فارمولہ دکھائی دے گا کاؤنٹ کا فارمولہ қیم ہے یہ فارمولہ بھی انشاءاللہ nx ویڈیو میں detail میں بتاؤں گا آپ کو اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں average کا فارمولہ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں sum کا فارمولہ تو جو جو فارمولہ جس سیل پہ لگایا ہوتا ہے وہ آپ کو فارمولا بار کے اندر یہاں پر شو کرتا ہے اس کے علاوہ میں نے پرسنٹیج کا فارمولا لگایا ہے یہ دیکھیں یہاں پر شو ہو رہا ہے میں نے سٹیٹس میں فارمولا فیل پاس کا لگایا ہے ایف کنڈیشن انشاءاللہ ڈیٹیل میں آگے جا کے آپ کو پڑھاؤں گا میں ابھی آپ کو صحیح سے سمجھ نہیں آئے گا ابھی ہم بیسک کر رہے ہیں اور ڈوانس میں جا کے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا اور سپر تو میں اس سنگ کے اندر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے میں اٹم سم پہ جاپے یہاں سے میکسیمم پہ کلک کرتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں جیسے ہی میں میکسیمم پہ کلک کردھا انٹر کروں گا آپ دیکھیں کہ 88 اس نے بتا دیا کہ ان پوری ویلیوز کے اندر سے یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک جتنی بھی ویلیوز ہیں سب سے بڑی ویلیو 88 ہے اگر دیکھیں یہ 55 ہے اس کو میں 89 کر دوں 89 کر کے انٹر کروں گا تو وہ نیچے بھی ویلیو چینج کر دے گا وہ کہے گا کہ ان سب میں بڑی ویلیو جو میکسیمم ویلیو ہے وہ 89 ہے اسی طرح سے ہم منیمم ویلیو نکالنا چاہتے ہیں تو اس سیل میں نکال لیتے ہیں تب منیمم ہوتی ہے سب سے چھوٹی ویلیو تو اس پورے کولم کے اندر جو بھی سب سے چھوٹی ویلیو ہے وہ ہمیں بتائے گا تو یہاں پہ جاتے ہیں منیمم پہ کلک کرتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے اس پورے کولم کے اندر تو جو ہم نے سیلیکشن ایریا دیا ہوتا ہے اس کے کوڈنگ وہ فارمولا ورک کرتا ہے تو یہ کچھ بیسک فارمولاس تھے آٹو سیم کے اندر جو ہم نے دیکھ لیے چھیک ہے جی مور فنکشن میں ایف فنکشن بغیرہ آتے ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ڈیٹیل میں دیکھیں گے ابھی ہم نے یہ بیسک سٹڈی کیا اس کے بعد جو فیل آتا ہے فیل بھی سیریز بغیرہ یہ بھی سیریز فیل کا میں انشاءاللہ اگلا لیکچر اس سے اگلا یا اس سے اگلا بناوں گا یہ میں نے سوچ رکھا ہے تو انشاءاللہ اسے اتا ہے دیٹیل میں ڈسکس کروں گا آپ سے پھر آجاتی بات کلیر کی کلیر میں کچھ چیزیں ہیں کلیر آل کلیر آل کا مطلب ہے بھئی یہ دیکھیں فار ایزیمپل میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تینوں کو اور میں یہاں سے کلیر آل اوپر کلک کرتا ہوں دیکھو بلکل صفایہ ہو گیا یعنی ڈیلیٹ ہو گیا تو یہی چیز آپ ایسا کی بورڈ سے کر سکتے ہیں آپ ان دونوں کو ایسے سلیکٹ کریں اور کی بورڈ سے ڈیلیٹ بٹن کو پریس کر دیں اب دوسری بات کیا آتی ہے دوسری بات میں نے فارج ایزیمپل یہ دیکھیں ان کو میں یہاں سے پہلے کوئی کلر دے دیتا ہوں جیسے میں نے ریڈ کلر دے دیا ٹھیک ہے اب میں ان کو سلیکٹ کرتا ہوں اس ایریے کو جس جس کو کلر دیا ہے یہ کلر دینا بولڈ کرنا اٹالک کرنا اس کو ہم فارمیٹ کرنا کہتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کا بولڈ بھی کیا اس کا سیز اس کا سٹائل بھی میں نے چینج کر دیا تو یہ میں نے اس کو فارمیٹ کر دیا یعنی ڈیزائن دینا کسی فانٹ کو وہ فارمیٹ کی لاتا ہے تو یہ فارمیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب کلیئر پہ جاتے ہیں تو کلیئر فارمیٹ کا اپشن ہے یعنی یہ جسٹ کلیئر فارمیٹ کرے گا یعنی لکھائی کو ڈیلیٹ نہیں کرے گا بلکہ اوپر جو ڈیزائن وغیرہ لگائے ہیں جو کلر دیا ہے جو بھی فارمیٹنگ کی ہے اس کو کلیئر کر دے گا تو جیسے اس پہ میں کلک کرتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ میری فارمیٹنگ ساری کلیئر ہو گئی ہے حتیٰ کہ یہ ییلو کلر بھی اس نے نیچے سے ڈیلیٹ کر دیا یہ بھی ایک ڈیزائن لگا ہوا تھا تو بلکہ یہ دیکھیں اس نے وائٹ کر دیا یعنی پورے کا پورا اس کا فارمیٹ کلیئر کر دیا ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے ہم کلیئر فارمیٹ کی کمانڈ کو یوز کرتے ہیں اسی طرح نیکسٹ میں اس کو تھوڑی سے ایریا کو ایسے سلیٹ کرتا ہوں اور کلیئر پہ جاتا ہوں کلیئر فارمیٹ کے علاوہ اگلا آپ جنہیں کلیئر کانٹنٹس جیسے ہم کلیئر کانٹنٹ پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارا پورا کانٹنٹ کلیئر ہو جائے گا فارمیٹ کلیئر نہیں ہو یعنی ڈیزائن رہے گا لیکن جو لکھائی بغیرہ ہوگی وہ کلیئر ہو جائے گی میں کنٹرول پلس زیڈ کرتا ہوں تاکہ یہ واپس آ جائے انڈو کر دیتا ہوں یہاں سے کیا ہوتا ہے یہاں سے جب ہم کلیئر پہ جاتے ہیں کلیئر فارمیٹ سے کیا ہوتا ہے صرف ڈیزائن کلیئر ہوتا ہے جو آپ نے ڈیزائن لگایا ہوتا ہے کچھ بھی ڈیزائن تو لکھائی نہیں کلیئر ہوتی لیکن کلیئر کانٹنٹ سے لکھائی کلیئر ہو جاتی ہے اور ڈیزائن کلیئر نہیں ہوتا کلیئر کومیٹس کومیٹس اگر ہم کسی لفظ کے ساتھ یوز کرتے ہیں ابھی ہم نے یوز نہیں کیے کومیٹس انشاءاللہ آگے جا کے یوز کریں گے تب ہی ان کو کلیئر کرنے کا بھی آپ کو بتا دوں گا اسی طرح ہائپر لنک کیا ہوتا ہے ہائپر لنک ہوتا ہے کسی ایک فائل کے ساتھ کسی ایک لفظ کے ساتھ دوسری فائل کو اٹیج کرنا یہ بھی ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آگے جا کے سٹڈی کریں گے ہائپر لنک وغیرہ اس انسرٹ سیکشن کے اندر ہمیں یہ چیزیں انشاءاللہ مل جائیں گی تو وہاں سے ان کو ہم دیکھ لیں گے انسرٹ میں ہو یا پیج لیاوٹ میں ہو جہاں بھی ہو اس کو ہم انشاءاللہ سٹڈی کر لیں گے ٹھیک ہے تو فیلحال آپ جو ہے اس چیز کو فیلحال رہنے دیں تو فیلحال یہ چیزیں جو میں نے آپ کو پتائی ہے یہ آپ نے دیکھنی ہے یہ بیسک فارمولاز آپ نے یاد رکھنے ہیں ایکسل کے اندر اس کے بعد فائنڈ اور ریپلیس کی بات آ جاتی ہے تو جیسے اس کو کلک کرتے ہیں تو پہلا اپشن فائنڈ کا ہے کہ تلاش کرنا فائنڈ پر جیسے کلک کرتے ہیں تو پوچھے گا جی کیا فائنڈ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی نام فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں فارج میں بلکہ آپ انیلا اسلام میں اگر ادھر ٹائپ کرتا ہوں اور اس کو فائنڈ پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے پیچھے اس کو ہائلائٹ کر دیا تو اس طرح سے کوئی بھی نام کوئی بھی چیز آپ یہاں پہ کلک کریں اگر آپ کے بعد ہزاروں نام لکھی ہوئے ہیں تو کوئی نام آپ نے تلاش کرنا ہے تو ادھر ٹائپ کریں وہ آپ فائنڈ کر پائیں گے اس کے علاوہ آپشن ہے ریپلیس کا اس کے اندر ریپلیس ریپلیس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں فارج میں پر آپ نے کوئی غلط نام لکھ دیا جیسے امیر علی ہے تو میں نے یہاں پر امر علی لکھنا تھا میں نے امیر علی لکھ دیا ٹھیک ہو گیا تو مجھے آپ پتہ بھی نہیں کہ امیر علی کہاں میں نے لکھا ہوئے تو میں اسی پہ جا کے ریپلیس پہ کلک کروں گا تو یہاں سے سب سے پہلے اوپر پوچھے گا فائنڈ وات فائنڈ وات میں ہم وہ نام لکھیں گے جو ہم ریپلیس چینج کرنا ہے یعنی امیر علی میں نے غلطی سے لکھ دیا اس کو چینج کرنا ہے ریپلیس کس کے ساتھ نیچے لکھیں گے امر امر علی کے ساتھ ٹھیک ہو گیا یعنی امیر علی کو امر علی کے ساتھ چینج کرنا ہے تو فائنڈ آل یہاں ریپلیس آل پہ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے جیسے ریپلیس آل پہ کلک کریں گے جتنے بھی اس طرح کی غلطی ہوں گے وہ ساری ٹھیک ہو جائیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر امر علی ہو چکا ہے امر علی کی بجائے تو فائنڈ اینڈ ریپلیس کا اپشن ہم اس طرح یوز کرتے ہیں گو ٹو ہم کسی دوسرے پیج بغیرہ پر جانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اب بھی ہمارے پاس ایک ہی پیج ہے تو اس کو ہم فیلال یوز نہیں کریں گے باقی فارمولاز کمیٹس کمیٹس جیسا کہ میں نے بتایا ہے یہ ساری چیزیں آگے ہم نے پڑھنی ہیں تب انشاءاللہ ان کو ڈسکس کریں گے تو اس طرح سے ہمارا صرف ہوم ٹیب میں سوٹ اور فلٹر رہ جاتا ہے جس کو انشاءاللہ کال ڈسکس کرنے کے لیے تو فیلال حال کے لیے اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے ایک ہی تقلے چاہیے حیث ہمارے ایسی نیزی ایک ہمارے ساتھ بھی ایک ہمارے کال ڈسکس کرنے کے لیے اس کے لیے سبسکرائب کے بھر پر ساتھ جو بھی ایک ہمارے اس کو بھی بیس کرنے کیا ان کو ہمارے کال ویڈیو آپ کو سکتے ہیں ٹیبیتیو کو لائک کرنے کے لیے کیونے لائک بٹن یا آپ کو ماشیانے اس کو پرس کریں اور اگر آپ ہمارے موسیقی موسیقی